اما بات فارو بلا یمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الحق ودحق الباطل ان الباطل اکان زہوکا ہر دور میں اور ہر جگہ پہ حق اور باطل کا مارکہ ہوا ہے اور ہمیشہ اللہ رب اللہ نے فتحہ بھی اور کامیابی حق کیے پھر چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو اور اس کے مقابلے میں فیروہ چاہے حضرت ابراہیم ہو اس کے مقابلے میں نمرود اور حامان وغیرہ وغیرہ تو ہر دور میں حق کو ہی فتح ہوئی ہے جیسے حضرت ابراہیم کو موسیٰ علیہ السلام اسی طرح خاتم النبیین امام الانبیاء حضور النور صلی اللہ علیہ السلام ادھر بھی عطبہ شہبہ ابو جہر تھے لیکن کامیابی پھر بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو ابھی بھی اس کے بعد بھی دیکھیں علماء حق کا چاہے سامرہ جو انگریز اور اس کے مقابلے میں بیغر کس کی کامیابی ہوئی ہے تو وہ کامیابی علماء کی ہوئی ہے علماء حق کی سرخز ہوئے ہیں پھر ان کی قربانیاں ان کی جانیں ان کی شہادتیں وہ الگ ہوئے ہیں تو اس دور کے حساب سے بھی آج دیکھیں کہ ایک عام بلوکار اور ایک عام بیغر آدمیوں کو شرد دیا جارہے ہیں اور ان کو ایوار سے نوازہ جارہے ہیں لیکن دوسرے طرف علماء حق کو برخصوص میں ایک بات کروں گا مفتی کفائد اللہ صاحب کو اسیر ختمین عبود کی کہ کس طرح سے ان کو عدکڑیاں جالی جارہے ہیں بار بار ان کو ٹارگر کیا جارہا ہے تو یہ کونسا طریقہ ہے کہ علماء کو گولی سولی اور عدکڑیاں جیل اور جو گلوکار ہیں ان کو آپ بڑے ایوار ناظر تو یہ کبھی امبازہ نہیں کریں گے ہمارے یہی مطالبہ ہے کہ مفتی کفائد اللہ صاحب کو اسیر ختمین عبود کو جلز جلز ریاہ کر جائے نہیں تو دوسرے طرف ہمارے کو اپنے اکابر اور اپنے اصلاف کا حیوز انتظار ہیں کہ ان کا اشارہ ان کا کال آئے گا پھر ہم جو ان کا اعلان ہوئے گا پھر روح صحیح ہوئے گا مفتی کفائد اللہ تو ریاہ کرو عیاض علی سندھی زلہ ٹرڑو لیار حیدر آباد سندھ